اور اس مسجد کے ساتھ ایک بہت بڑا واقعہ یہ جڑا ہوا ہے کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میراج کا جو سفر ہوا اس میراج کے سفر کی پہلی منزل ہے بیت المقدس مسجد حرام سے میراج کا سفر شروع ہوا ہے اللہ کے پیارے نبی مسجد اقصہ تک پہنچے ہیں اور وہاں آپ نے تمام انبیاء اکرام کی امامت کرائی ہے اور وہاں سے آپ نے آگے کا سفر آسمانی سفر تیہ کیا ہے اسی لئے میراج کا مطلب ہوتا ہے چڑھنا وہی سے آپ بلندی کی طرف چڑھیں تو یہ سفر میراج کی پہلی منزل ہے یہ ہمارے نبی کی امامت گاہ ہے جہاں ہمارے نبی کو تمام نبیوں کا امام بنایا گیا اور ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب ہمارے لئے سب سے مقدس سرزمین مکہ ہے تو انبیاء کی امامت کھانے کعبہ میں کیوں نہیں کرا دی گئی سفر میراج کھانے کعبہ سے ہی کیوں نہیں کرا آئے گیا مزید اقصہ سے کیوں کرا آئے گیا ایک سوال پیدا ہوا جواب اس کا یہ ہے کہ مسلمانوں کے پہلے دنیا کی امامت بنی اسرائیل کے ہاتھ میں دی گئی تھی اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو تمام عالمین پر فضیلت دی تھی اب وہ فضیلت ٹرانسفر ہو رہی تھی امت محمدیہ اللہ صاحبی صلوات و سلام پر یہ میسج دیا گیا کہ اے میرے نبی اب دنیا کی قیادت اور امامت آپ کی امامت کے ہاتھوں میں جا رہی ہے اب آپ اللہ کے آخری رسول ہیں لہذا مزید اقصہ میں جو آپ سے پہلے تمام نبیوں کی کا مسکن رہا ہے انبیاء بنی اسرائیل کا مسکن رہا ہے ان کی عبادت گا رہی ہے وہاں پر آپ سارے نبیوں کی امامت کرائیں تاکہ یہ واضح ہو جائے کہ اب آپ کی امت ہی اس دنیا کی قیادت کرے گی اور آپ کو ایک بات یہ بھی بتا دوں